موسیقی شخص نے آگے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا یہ پیغمبر اپنی عبادت پر تھوڑی ہمیں لے کر آ رہے ہیں ایک ایک لفظ جو ہے نا سمجھنے کا ہے سورہ یحسین کا یہ پیغمبر ہمیں اپنا غلام نہیں بنا رہے ہمیں اپنی عبادت پر نہیں لا رہے یہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ چوما کرو ہمیں سجدہ کیا کرو نا 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 یہ انٹروڈکشن کس کا کروا رہے ہیں اللہ کا جس نے پیدا کیا کہہ رہے ہیں اس کی عبادت کرو عیسائیت جو تباہ ہوئی ہے نا اس میں ایک بڑا مسئلہ کیا ہوا جب کوئی جرم کرتا پادری نے کہا میرے ہاتھ پہ آ کے توبہ کرو گے اور جرمانہ بھرو گے تو گناہ معاف ہوگا ورنہ نہیں حالانکہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ تعلیمات نہیں تھی عیسیٰ ابن مریم کی وہی تعلیمات تھی جو قرآن میں وَمَنْ يَعْمَلْ سُؤًا اَوْ يَوْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ گناہ کر کے خدا کو بھئی آپ نماز کے بعد مجھ سے ملیے گا وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو گناہ کر کے اللہ نے کیا فرمایا گناہ جو کرتا ہے ناراض کس کو کیا ہے اللہ کو تو مولوی کے ہاتھ پہ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے گناہ کر کے ناراض کس کو کیا اللہ کو تو کس کے پاس جائے گا اللہ کے پاس تب ہی ہم لوگوں سے منع کرتے ہیں بھائی اپنے گناہ آکے ہمارے سامنے بیان نہ کیا کرو ہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کوئی گناہ اگر چھوٹ نہیں رہا عادت پڑ گئی ہے تو عادت چھڑوانے کے لیے کسی سے اصلاح لینی پڑتی ہے انسان جیسے شراب کی عادت پڑ گئی تو آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہو نا جی عادت پڑ گئی ہے تو ڈاکٹر گائٹ کرے گا بھائی یہ ہے یہ آلٹرنیٹ ایسے کرو تو ایسے ہی کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو کسی عالم کو اس غرص سے بتانا کہ حضرت مجبور ہو گیا وہ چھوٹ نہیں رہا آپ کو یہ ایسا طریقہ بتا دیں جس سے یہ گناہ چھوٹ جائے یہ جائز عمل ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن علماء نے کہا ہے کہ وہ بھی جب بتایا جائے جب پہلی دفعہ میں نہ بتایا جائے پہلی دفعہ میں کوشش کرو خود ہی چھوڑ دو اگر دو تین دفعہ ہو گیا ہے پھر بتاؤ لازمی کسی سے ہدایت لو کیونکہ اس کا مطلب آپ سے نہیں چھوٹ رہا وہ گناہ تو اب آپ کو کسی مرشد سے کسی شیخ سے کسی منٹور سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ عادت پڑک چکی ہے تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میری یہ عادت چھوٹ جائے جیسے ہوا ہے بہت سارے لوگوں کی گناہ چھوٹے ہیں جنہوں نے اہلاللہ سے تعلق قائم کیا لیکن اصل کیا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا قرآن کہہ رہا ہے جو بھی گناہ کرے گا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے اے اللہ ماف کر دے میں نے تجھے ناراض کیا يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی اس کے لئے کسی مذہبی رہنما کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بندہ اور اللہ کا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ اور بندے کا معاملہ ہے تو یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی بھی تھی لیکن انہوں نے مذہبی رہنماوں کو ایسا باپ بنا دی ہے نا کہ جی ان کے سامنے آکے بھئی یہ کیا لگتا ہے کہ اس کے سامنے کیوں بتائیں نافرمانی پادری کی تھوڑی ہوئی ہے کس کی ہوئی ہے خدا کی ہوئی ہے تو آپ جانو خدا جانے خدا کو بتاؤ جا کے تو یہ قرآن کی تعلیمات تو اس نوجوان نے کیا کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي ارے مجھے کیا ہو گیا انداز دیکھو تبلیغ کا مجھے کیا ہو گیا لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي جس نے مجھے پیدا کیا سب سے قریب ہے میرے سب سے بڑا میرا محسن ہم خود تھوڑی پیدا ہو گئے ہیں اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ میری قوم ہم آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا نہیں ہو گئے کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے یہ ہمیں اس کے قریب کر رہے ہیں اس کی عبادت پر لگا رہے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور ہم نے لوٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے اینڈ ہمارا کیا ہوگا یا تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہوتے کبھی مرنا ہی نہ ہوتا پھر جو مرضی کرتے جانا بھی اینڈ میں کدھر ہے خدا کو مو دکھانا ہے تو بچ کے جا کہاں سکتے ہیں تو کتنی معقول بات کر رہے ہیں یہ پیغمبر اس میں کونسی ایسی بات ہے جس کو غلط کہا جائے دیکھو اس قوم کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھیں آپ لوگ کی کھوپڑی میں تو آ رہی ہیں نا کیا خیال ہے تو پھر کر لو نا عمل میرے بھائی برائی چھوڑ دو توبہ کر لو اللہ سے سارے لڑکیوں کے نمبر اپنے موبائل سے بلوک کر دو وہ نہیں کریں گے وہ نہیں کرے گا بھائی تو ایسا دین اللہ کو کیا کرنا ہے بھائی جب تم اپنی ساری خواہشات افطاری میں آ کے بیڑھ جاتے ہو پکوڑے کھانے کے لیے تو پورے دین کو فالو کرنا پڑے گا تو نکال دو اپنے موبائل سے بلوک کر دو سب صرف نکاح کا راستہ ہے آپ کے لیے نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ نے حلال نہیں کیا اس کا عذاب ہے حساب دینا پڑے گا یہ بھنگی اور چماروں کا کام ہے گل فرینڈ رکھنا جو پیغمبر اور پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ بھنگیوں اور چماروں والے کام نہیں رکھتے گدھے گھوڑوں کا کام ہے فیزیکل ریلیشن انسان پیغمبروں کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کا راستہ ہے وہ صرف فیزیکل ریلیشن نہیں ہے وہ اصل میں ریلیشن ہے جس کے بعد بہت سارے حقوق ایک دوسرے کے متوتے ہو جاتے ہیں سمجھتے ہوگئے نہیں سمجھتے آگے چلتے ہم تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم میں اس خدا پر شروع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا اپنے ایمان کو چھپا کے اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھئی ایسے کو ہم کیوں نہ مانے اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو اس نے صاف اعلان کر دیا دیکھو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا اپنا رب نہیں کہہ رہا کیا مطلب تم بھی لے کر آؤ نا وہ صرف میرا تھوڑی ہے وہ تمہارا بھی ہے فَاسْمَعُونَ لِحَادَ تُمْ سُنْلُو قوم نے قتل کر دیا اس کو ایسے موقع پہ کسی غیر مسلم کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے جب اسے قتل کا خطرہ ہو لیکن عظیمت کیا ہے فضیلت قسم ہے نہ چھپائے اور شہید ہو جائے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ گناہ گناہ ہی نہیں رہتے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ جائز تو ہو جاتے ہیں لیکن افضل نہیں ہوتے اب یہ فقہ میں اصول فقہ جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ سمجھتے ہیں کہ کون سے گناہ ایسے ہیں آپ بھوک سے مر رہے ہو خطرہ ہے کہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو اور آپ کے پاس حرام گوشت ہے تو وہ حرام گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہے نہیں کھاؤ گے مرو گے خودکشی کا گناہ ہوگا وہاں جان بچانا فرض ہے سمجھتے ہو کھانا فرض ہو جائے صرف حلال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا فرض ہو جائے گا آپ کی جیب میں پیسے ختم بھوک سے بلک رہے ہو پیسے ہی نہیں ہیں مر رہے ہو سامنے نظر آئی ایک تندول نظر آیا روٹیاں گرم گرم خوشبو سے کلابازیاں کھانا آپ نے شروع کر دی اب آپ نے بیان سنا ہے چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے اور پھر آخر آپ آہستہ آہستہ آپ کا انہ لیلہ ہونے لگا بھوک سے تو وہاں آپ پہ چوری کرنا فرض ہو جائے گا ٹکیتی یا نہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ کل سے بیروزگاری میں بندوقیں لے گے اتنی چوری کہ جس سے موت سے بچ جائے تو یہ صرف جائز نہیں ہو جائے گا چوری کرنا بلکہ یہاں چوری کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا شریعت کہے گی بھائی تو جان بچا اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں کسی طرح جا تندور پہ کسی طرح لڑکے روٹی لے کے کھا لے جان بچ جائے گی پھر کیا ہوگا جب بچ جائے گی پھر کوشش کر اب اس کے پیسے کیسے ادا کرنے میں معاف نہیں ہوں گے وہ پیسے اس کو بول دے بھائی میں مر رہا تھا میں نے کھا لیا جو اکھاڑنا ہے وہ کھاڑ لیں باقی یہ کہ معاف کر دے تو اچھا ہے نہیں تو پھر میں مزدوری کروں گا جب پیسے ویسے ہوں گے تو میں نے دائری میں نوٹ کر لیا یا میں نے دماغ میں نوٹ کر لیا کہ اتنے پیسے میں نے تجھے دینے وہ پیسے اس کے پر واجب ہو جائیں گے لیکن ایسے موقع پر چوری کرنا کیا ہو جائے گا فرض لیکن رمضان کا روزہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے توڑ دو بندوق رک دی تو علمان فقہاب بیان کرتے ہیں کہ توڑنا جائز تو ہے لیکن اگر نہیں توڑو گے ڈڑ جاؤ گے تو شہادت کا ثواب ملے گا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اب یہ مسائل میں باریک فرق ہے اسی کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے جن کے پاس نالج نہیں ہوتی پروپر وے میں علم حاصل نہیں ہوتی سب مسائل کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں گڑمٹ اسی طرح یاد رکھو کہ اگر کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پر بولا کہ کافر بن جاؤ کلمہ کفر زبان سے بولو بولو میں ہندو ہوں بولو میں عیسائی ہوں اسلام چھوڑ دو تو جان بچانے کے لیے اسلام چھوڑنا ایسے موقع پر اوپر اوپر سے دل سے نہیں صرف زبان سے کلمہ کفر کہنا کیا ہو جائے گا جائز ایسے موقع پر گناہ نہیں ملے گا لیکن آپ اگر ڈڑ گئے نہیں بھائی میں لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں میں اپنے آپ کو ہندو کسی قیمت پر نہیں کہوں گا میں عیسائی نہیں کہوں گا میں توحید پرس مسلمان ہوں جو اکھڑنے اکھڑ لے اور اس نے مار دیا تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا بہت بڑی شہادت اس کو کہتے ہیں عظیمت عظیمت یہی ہے کہ ڈڑ جائے تو اسی طرح کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے عیسائی مسلمان ہوتا ہے اس کو خطرہ ہے بہت زیادہ ماریں گے قتل کر دیں گے تو اس کے لئے جائز ہے کہ زبان سے قرار نہ کرے دل میں مسلمان ہو جائے اللہ بخشیں گے قیامت کے دن اس کو ایمان والوں میں شامل کریں گے لیکن کہ وہ ڈڑ جاتا ہے کہ نہیں بھئی مجھے مار دو میں شہادت کے لئے تیار ہوں تو یہ بہت بڑی شہادت ہے اس میں بہت بڑا عجر ملے گا جیسے کہ اس کو ملا یہ ڈڑ گیا ڈڑنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن بہت ملتی ہے سامنے والے کو یار ہے اس طرح مضبوط تو کچھ ہوگا نا اس میں جان ہوگی اس مذہب میں تب ہی تو ڈڑ گیا ہے تو وہ جو نجار تھا نا وہ بھی ڈڑ گیا جب قوم پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہی تھی ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کریں گے تو اس کو تو زیادہ دھمکیاں دیں گے تو تو ہماری قوم کا آدمی ہے بھائی تو ادھر کیسے چلا گیا تو اس نے کہا میں رب ایمان لے آیا ہوں جیسے حضرت عمر ڈڑ گئے تھے نا نبی کے دور میں جب مکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو چھپ کے مسلمان ہوتے تھے کیونکہ بہت زیادہ خطرات تھے بہت ظلم ہوتا تھا جو مسلمان ہو جاتے حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا تو مسجد حرام میں جا کے اعلان کر دیا کہ میں کیا ہو گیا ہوں مسلمان ہو گیا ہوں بلکہ بولا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانے تشریف لا سکتا ہے یعنی اُلٹا ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی جس کو اپنے بچے یتیم کروانے کا شوق ہے مارکیٹ میں آ جائے میں ہو گیا ہوں مسلمان آ جائے ٹھیک ہے نا اور جس کو شوق ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ بھی مجھے آکے روک سکتا ہے ہم یہی نماز پڑھے گا یہ طاقت تھی تبی تو نبی نے دعا مانگی تھی اے اللہ ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اللہ کو عمر بن خطاب پسند دے تو اللہ نے کس کے ذریعے طاقت دے دی عمر بن خطاب اور ایسی پھر حکومت قائم کی ہے بائیس لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کے دور میں کوئی سیاسی اختلاف بھی نہیں ہوا ہے خاندانی حکومت ہوئی ہے کس کے دور میں عمر کے دور میں کوئی سر اٹھا گے اور حضرت عمر کس قدر اللہ کا خوف تھا دیکھو بیماری میں جب شہادت کا وقت تھا نا اس وقت ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا جانے لگا تو حضرت عمر نے اس وقت بولایا اس ازار کو کیا کرو اوپر کرو اس وقت بھی نہیں علی المنکر چھوڑا نہیں ہے جو موقع ملت تبلیغ کا وہ کر دو یہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا میں فنہ ہو جائے